تو ہیلو دوستو بیلکم بیک ٹو این ویڈیو تو دوستو آپ سبھی لوگوں کی معاہد سکرین پر اس ٹیم کچھ انفرمیشن دکھ رہی ہوگی تو جہاں ایک آر ٹی آئی ڈالی گئی تھی تو اس کا جواب ملا ہوا ہے آئی پی ایچ ڈیپارٹمنٹ کے سٹاف کے دوارہ تو آپ لوگوں کو پتا ہی ہے کہ آر ٹی آئی ایکٹ ہوتا ہے اس کے ذریعے آپ پتہ لگا ساتے ہو کہ کسی ڈیویزن میں کتنی بکینسز ہیں آخر کار اب سیلری کتنی دی جا رہی ہے مطلب وہی آر ٹی آئی آپ لوگوں کو پتا ہوگا آر ٹی آئی کیا ہوتی ہے تو اسی طرح کسی نے جلشتی ڈیپارٹمنٹ پر بھی آر ٹی آئی لگائی ہوئی تھی اس کے اندر یہاں پر کوشنز پوچھے گئے تھے تو ان کا جواب دیتے ہوئے ڈیپارٹمنٹ نے کیا بتایا ہوا ہے وہ آپ لوگوں کو کلیر کیا جائے گا اسی کے ساتھ آپ لوگوں کو کچھ ڈیویزن کی بکینسی کے بارے میں بھی انفرمیشن دی جائے گی ٹھیک ہے ملٹی پرفس ورکر اسی کے ساتھ پیرا پمپ آپریٹر اور پیرا فیٹر میں کون کون سے ڈیویزن میں کتنی بکینسز ویل اپ کرنے کے لیے وہ پوری انفرمیشن آپ لوگوں کو میں اسی بیڈیو کے مادہم سے دوں گا تو یہاں پر اگر بات کریں تو پانچ پیجوں کی یہ ایک بڑی انفرمیشن سامنے آئی ہوئی ہے تو آپ لوگوں کو پوری انفرمیشن یوہو دی جائے گی ہمارے چینل کے مادہم سے تو پلیز اس طرح کی انفرمیشن ہم آپ کے لیے ڈیلی لا رہے ہیں تو پلیز چینل کو سبسکرائب ورگیرہ جرور کیجئے آپ سبھی کیونکہ آپ کے لیے ہی انفرمیشن یوہو ہم کہیں کہیں سے ڈونڈ کر لاتے ہیں تو جہاں پر دے سکتے ہو اسیمبلی کوشن ڈیپارٹمنٹ آپ کا جاشدی ڈیپارٹمنٹ میں نے کلیر کر ہی دیا ہے سبح جہاں ٹاپ کا رکھا گیا تھا جہاں پر پیرا پمپ اوپیٹرز اور جنہوں نے جواب دیا ہوا ہے وہ ہیں شریف چندر شیکھر دھرمپور ٹھیک ہے دھرمپور ڈیویزن کے جو ہے وہ کرمچاری ہیں تو کنسرنڈ منیسٹر ہونیول ڈیپٹی چیف منیسٹر اس میں سب سے پہلا کوشن میں آپ کو بتاتا ہوں اس میں میں آپ کو ڈیویزن کی بکینسی کے بارے میں بھی انفرمیشن دوں گا ٹھیک ہے تو سب سے پہلے یہاں پر آپ لوگوں کو بتا دوں تو دوستو اس آر ٹی اے میں سب سے پہلا کوشن پوچھا گیا تھا کہ دھرمپور ڈیویزن میں پیرا پمپ اپریٹر فیرا فیٹر اور ملڈیٹاس ورک کر کے جو سرکل ہے اس میں اکتیس اکتوبہ دو ہزار بائیس تک کتنے پوسٹ یو آف لاب کرنی تھی دوسرے نمبر پر کیا کریٹریہ رہتا ہے سلیکشن کس بیسز پر ہوتی ہے اس کے بعد یہاں پر بات کی گئی تھی کہ سیلری کتنی دی جاتی ہے اسی کے ساتھ ریگولر رائز دیر سرویسز کتنے سالوں میں ریگولر کر دیا جاتا ہے جہاں امپورٹڈ ہوگا آپ سبی کے لیے کیونکہ آپ کے ڈیویزن کی بکینسی کے بارے میں جا پھر ڈیویزن کے بارے میں چاہے انفرمیشن نہ ہو بٹر جہاں پر ریگولرائزیشن یہ پورے ہمارچل کے لیے لاغو ہوتا ہے تو اب جہاں پر انہوں نے انفرمیشن کا جواب دیتے ہوئے کیا کیا کہا وہ آپ کو بتاتا ہوں تو سب سے پہلے اند جلچلتی بیباغ دھرمپور سرکل میں 31 اکتوبہ 2022 تک چار سو پیرہ پمپ اپوریٹر دو سو تیرہ فیٹر اور تین سو گیرہ ملٹی پرفس ورکر جو ہوا وہ ہیڈوین ایمپلوئیڈ جس میں دھرمپور بھراری میں آپ کو 327 پیرہ پمپ اپوریٹر چونترہ میں 23 سرکا گھاڑ میں 50 تو کل ملاکر 400 پیرہ پمپ اپوریٹر ہو جاتے ہیں پیرہ فیٹر میں 213 اور ملٹی پرفس ورکر میں 311 یوہو یہاں پر ملٹی پرفس ورکر کے کانڈیڈیٹ ہو جاتے ہیں پھر یہاں پر جیسے کی نمبر اپی ایڈ کینڈیٹس 1193 تھے نمبر او سلیٹڈ کینڈیٹس 345 اس میں سلیٹڈ کیے گئے تھے دوسرے نمبر پر پیرہ فیٹر کے 802 یوہو کانڈیڈیٹس اپیئڈ کیے گئے تھے جس میں 178 کانڈیڈیٹس یوہو سلیٹڈ کیے گئے تھے یا بھین سی یوہو فلاب کی گئی تھی کبھی بھی یہاں پہلے کبھی کی ہوگی پھر ملٹی پرفس ورکر کے یہاں پر 1170 پر تھے تو 148 سی صرف کانڈیڈیٹس یہاں پر سلیٹڈ کیے گئے تھے تو اس طرح کی انفرمیشن انہوں نے ساجہ کی ہوئی تھی تو دوستو نیکسٹ جو انفرمیشن مہتر پونٹ تھی آپ لوگوں کے لئے کیونکہ کریٹیریہ جو ہوتا ہے وہ کافی ایمپورٹڈ ہوتا ہے سبھی کے لئے تو میں آپ کو بتاتا ہوں یہاں پر انہوں نے انفرمیشن دیتے ہوئے کہا ہے کہ 2018 میں جو لوگ سلیٹ کیے گئے تھے ان کو کس کریٹیریہ پر یہاں پر سلیٹ کیا گیا تھا اب اس کریٹیریہ کو اس کریٹیریہ کو اب نہیں اپنایا جاتا جو 2018 میں اپنایا گیا تھا اس میں میٹریک کے مارکس بھی دیے جاتے تھے جو آپ نے ٹولٹ کی ہوتی تھی اس کے مارکس بھی ہوتے تھے بی پیل فیملی سے ہوتا تھا اس کے ایک نمبر ہوتا تھا اور ایکسپیرنس ہوتا تھا اس کے بھی دو نمبر آپ کو دیے جاتے تھے اور پرسن انٹرویو کے دو نمبر ملا کر دس نمبر کی آپ کی میرٹ بنائی جاتی تھی 2018 میں پھر جب 2020-21 کی بات آئی تو 2020-21 میں کیا چینجز کیے گے چینجز اس طرح کیے گے کہ جو آپ کے ٹینتھ کے مارکس سے اس میں پانچ نمبر آپ کو دیے جانے لگے ٹھیک ہے تو ٹولٹھ والا جو کریٹیریہ تھا اسے سماوت کر دیا گیا یعنی پلس ٹو کے نمبر آپ کو یہاں پر نہیں دیے جاتے تھے تب 2020-21 میں اسی کے ساتھ بی پیل فیملی سے جو تھا ان کو ایک نمبر ایکسپیرنس تھا آپ کو آپ کی ریلیونٹ فیلڈ میں تو دو نمبر آپ کو دیے جاتے تھے یہاں پر اسی کے ساتھ جو سکیل ٹیسٹ یا پھر انٹرویو آپ کہہ ساتے اس کے دو نمبر تو کل ملا کر یہاں پر دس نمبر آپ کو یہاں پر دے دیے جاتے تھے تو ابھی تک 2020-21 کا جو یہاں پر فورمیٹ اپنایا گیا ہے ابھی بھی وہی فورمیٹ جو اپنایا جا رہا ہے تو کریٹیریہ ملٹی پروفیس ورکر کے لیے جیسے کہ ان کو ایر تھ کے ڈریکٹ سکس نمبر دیے جاتے تھے کیونکہ اس میں میڈل ایگزیمنیشن ہوتا ہے آپ لوگوں کو پتا ہے ایر تھ پاس دوسرے نمبر پر اگر ایکسپیرنس ہے آپ کو سکس منس کا تو دو نمبر دے دیے جاتے تھے اس میں بٹر لوگوں کے پاس کم ہی ایکسپیرنس ہوتا ہے کیونکہ زیادہ تر یو آ یہاں پر کوئی ایکسپیرنس لیتے نہیں ہے اس ریلیونٹ فیلڈ میں جیسے کہ ملٹی پرپس برکر وغیرہ میں ایسے ہی کسی کو اگر پنچائت کے ثرور رکھ لیا ہوگا کبھی تو ہی اسی کو یو آ وہ اس میں ایکسپیرنس دیا جاتا ہے باقی فیزیکل ٹیسٹ کے یہاں پر دو نمبر ہوتے تھے جو کی آپ کے انجنیرین چیف وغیرہ سے ہی یو آو لیے جاتے تھے ٹھیک ہے پھر یہاں پر ڈیٹیل دی ہوئی تھی کہ آپ کی اب سیلری کتنی تھی تو جب دو ہزار سترہ کے کینڈیٹس لگے تھے تو ڈریکٹون کو تین ہزار روپیا دیا جاتا تھا پیرابان پوپریٹر کو اور فیٹر کو بھی تین ہزار اس سمیں جو دو ہزار سترہ میں ملٹی پرپس برکر کی پولسی نہیں تھی ملٹی پرپس برکر کی پولسی یو آو دو ہزار بیس میں لائی گئی تھی تب یو آو ان کو بھی سیلری کا پرافتان دیا گیا تھا پھر دو ہزار انیس میں چار ہزار سیلری کر دی گئی پھر دو ہزار بیس میں ترتالیس سو سیلری کر دی گئی دو ہزار اکیس میں چالیس سو سیلری کر دی گئی دو ہزار بیس میں پچ پنسو روپیا آپ کو دیئے جانے لگا اب دو ہزار تیس میں جیسے کی شہ ہزار روپیا یوہو کر دیا گیا ہے جیسے کی آپ لوگوں کو پتہ ہی ہے اس کے بارے میں تو ڈریکٹ جو بھی آپ کو رکھا جاتا ہے تو 6,000 رپیہ پیرا فیٹر اور پیرا پاپ اوپریٹر کو دے دیا جاتا ہے اور ملٹی پرپس ورکرن والوں کو 44 رپیہ دے دیا جاتا ہے تو یہ ایک RTA یوہو دی ہوئی تھی تو RTA کے 3 میں نے آپ لوگوں کو بتا دیا کہ کتنے پد یہاں پر سبیقریت کیے گئے تھے 2018-19 کا کیا کریٹریہ تھا 2020-21 میں کیا کریٹریہ یوہو اپنایا تھا جا شیطری ڈپارٹمنٹ نے اسی کے ساتھ آپ کے دھرمپور بھراری کے اندر چونترہ اور سرکہ گھاڑ میں کتنے پوسٹ یوہو آپ کی فیلپ کی جانی ہے یہ پوری انفرمیشن آپ لوگوں کو دے دی گئی ہے اسی کے ساتھ یہاں پر کتنے کینڈیٹس نے اپیرڈ کیا ہوا تھا اور کتنے کینڈیٹس سیلیکٹ ہوئے ہیں اور ابھی پوسٹ کتنی بچتی ہیں وہ بھی پوری انفرمیشن آپ لوگوں کو دے دی گئی ہے تو جب آپ کے ڈیویزن کی بکینسی نکلے گی تو انہی پدوں پر آپ کی بکینسی نکلے گی جو کی آپ اپلائی بھی کر سہتے ہو تو دوستو اب رہتا ہے ہمارا آخری کوشن کی کب آپ کو ریگولرائز کیا جاتا ہے کتنے سالوں کی سیبہ آپ لوگوں سے لی جاتی ہے تو جہاں پر آپ دیسے تو آپ سبھی لوگوں کی موائل سکرین پر دیکھ رہا ہوگا تو جونر ٹیکنیشن جو پمپ آپریٹر ہوتے ہیں ان کو پندرہ پرشت کوٹہ دیا جاتا ہے اور یہ عدی سوچنا پچیس اگست دو ہزار سترہ سے لگو کی گئی ہے کہ آٹھ سال کی جو ٹرم ہوتا ہے آٹھ سال کی جو پولسی لائی گئی ہے کہ آٹھ سال جب ہو جاتے ہیں اس کے بعد پندرہ پرشت کوٹہ کے حساب سے یہاں پر جو پولسی ہے وہی رہے گی آپ لوگوں کے لیے دوسرے طرف فیٹر کے لیے بھی سیم کریٹیریہ ہے آپ لوگوں کے یہ بھی جو آپ کی پولسی تھی وہ پچیس اگست دو ہزار سترہ کو لائی گئی تھی جس کے اندر یہاں پر دس پرشت کوٹہ دیا جاتا ہے آپ کا پانپ آوریٹر والوں کو پندرہ پرشت اور پیرافیٹر والوں کو دس پرشت کوٹہ دیا جاتا ہے آٹھ سال کی سرویس جو ہوتا لی جاتی ہے تب ہی آپ کو یہاں پر ریگولر ریائشن میرے حساب سے کیا جاتا ہوگا بٹ کئی جگہ پر دیکھنے کو ملا ہوا ہے کہ چار سال کئی لوگ بولتے ہیں کہ چار سال کے بعد ریگولر کر دیا جاتا ہے تو پلیز ہمیں جو ہوتا کنفرم جرور کر دیں جس کو بھی پتا ہے کیونکہ یہاں پر جو آٹھے ہیں اس میں تو آٹھ سالوں نے لکھا ہوا ہے آپ سبھی لوگوں کے سامنے ہی ہے کہ ایٹیئرز یہاں پر لکھا ہوا ہے اور یہ پولسی آپ کی اگست مہینے کی دوہزار سترہ سے شروع آتی آئی ہے پھر آپ کے ملٹی پرپس ورکر کے لیے جو کی آپ کے ایلن این پی رولز لگو ہوتے ہیں بیلدار والے کیونکہ بیلدار کی پہلی بیکینسی بھری جاتی تھی اسی کے ریگارڈیں جہاں پر ملٹی پرپس ورکر کی بھی بیکینسی بھری جاتی جس کے تحت انہوں نے کہا ہوئے کہ دس پرشد کوٹا دیا جاتا ہے آٹھ سال پورے ہونے کے بعد تو سبھی کے لیے آٹھ آٹھ سال جو ہے وہ ایک ماننے پولسی رکھی ہوئی ہے جہاں پر تو اب آپ بتا سکتے ہو کہ اس میں کیا کوئی کانون میرسن شودن کیا گیا تھا جس میں یہ بتایا گیا ہے کہ اب آپ کی ریگلر ریجیشن جو چار سال میں ہو جائے گی جب پانچ سال میں ہو جائے گی جا پھر آٹھ سال کی پولسی ہوئی ہے وہ لگی ہوئی ہے آئی پیچ ڈیپارٹمنٹ کے اندر وہ کلیر جرور کر دیجئے جس سے بھی پتا ہے